یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں چوکلیٹس ہیں اچھا یہ چوکلیٹ کا آپ بتائیں گے کیا حساب ہے اس طرح یوں کاٹ کے چوکلیٹ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پاؤ کے حساب سے ہے یہاں پہ ورزن ہوتا ہے برقی یہ اس طرح باکس میں بھی ملتے ہیں یہ باکس کتنے کا ہے یہ بائی سے پوچھیں گے یہاں پہ یہ فرانڈ پہ دیکھیں یہ یہاں پہ آتے ہیں یہ الگ قسم کی ٹوفی ہیں بنتیاں ہیں یہ دیکھیں پورا یہ آپ کو یہ دیکھیں کتی ساری بندیاں ہیں یہ بھی جیلیاں ہیں یہ بھی جیلیاں ہیں یہ بھی جیلیاں ہیں السلام علیکم ویور صاحب موجود ہیں بولٹن مارکیٹ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹال ہے یہاں پہ بچوں کے بنتی ہیں جیلیاں ہیں ٹوفیاں ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ چوکلیٹس ہیں چلیں آئیں اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سے آئیٹم ہے اور ان کے کیا کیا ریٹ ہے الگ الگ ریٹ ہے جیسے آپ پوچھو گے میں سے بتا دیں سب سے پہلے آپ مجھے یہ سامنے آپ کے فرنٹ پر جیلیاں رکھی ہیں چار سو روپے کلو چار سو روپے کلو اچھا یہ کلو کے حساب سے ملتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ وزن ہوتا ہے یہ جیلیاں جو ہیں وہ چار سو روپے کلو ہے اور پاو کا کیا حساب ہے یہ سو روپے پاو ہے چار سو روپے کلو ہے سو روپے پاو ہے اور چار سو روپے کلو ہے سو روپے پاو اور چار سو روپے کلو اور اب آتے ہیں یہاں پہ آگے چلتے ہیں یہ کون سا آئیٹم ہے آپ کے پاس یہ گوگو پان مسالہ ہے چھ سو روپے کلو یہ گوگو پان مسالہ ہے یہ دیکھیں چھ سو روپے کلو ہے اور پاو کے کیا حساب ہے ایک سو پچاس اور یہ سارے آئیٹم جو ہیں یہ ڈیٹھ سو روپے ہیں اچھا یہ کون سا آئیٹم ہے یہ کاجو ہے ہے ٹوفیاں نا کاجو ٹوفی ہے یہ ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہے اور اس کے برابر میں یہ بھی ٹوفیاں ہیں یہ بھی ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہے اور یہ جو ہے سو امپ ہے یہ بھی ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہے یہ ٹکارن ہے اچھا کلو کیا ہے صاحب ہے چھے سو روپے کلو ہے باقی یہ چھوٹے بچے جو ہم بچپن میں کھاتے تھے یہ بچپن میں کھانے والی چیز ہے یہ اچھا اس کا نام کیا ہے ڈکارنڈے اچھا اس کے کیا حساب ہیں یہ بھی پاؤ سو روپے اور چھے سو روپے پاؤ ہے چھے سو روپے کلو ہے باقی یہاں پہ یہ فرانڈ پہ دیکھیں یہ یہاں پہ آتے ہیں یہ الگ قسم کی ٹوفیاں ہیں ٹھیکے اور یہ بھی ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہے باقی یہاں پہ یہ پولو اسٹائل میں ٹوفیاں ہیں یہ بھی ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہے باقی اوپر آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بندیاں ہیں یہ دیکھیں پورا یہ آپ کو یہ دیکھیں کتی ساری بندیاں ہیں یہ پاؤ ڈیڑھ سو روپے اسی طرح سامنے جو ہے یہ فرانڈ پہ یہ بھی ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہے یہ بھی ٹوفیاں ہیں باقی بھائی کے پاس جو ہے وہ آگے بہت سارے چوکلیٹس ہیں اور یہ سارے پاکستانی چوکلیٹس ہیں اچھا آپ یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں چوکلیٹس ہیں اچھا یہ چوکلیٹس آپ بتائیں گے کیا حساب ہے یہ ایک آزار روپے کلو یہ ایک آزار روپے کلو ہے اور آدھا کلو آدھا کلو پانسو یہ ایک آزار روپے کلو ہے یہ دیکھیں یہ کھلے چوکلیٹ ہیں بادام والے چوکلیٹ ہیں ایک آزار روپے یہ ایک کلو ہے اور یہ دوسرے آئیٹم ہیں یہ بھی چوکلیٹس اہمی ہیں یہ یہ بھی ایک آزار روپے کلو ہے یہ بھی بھائی تھوڑا مصروف ہے یہ بھی کھلے چوکلیٹ ہیں یہ بھی ایک آزار روپے کلو ہی ہوگا باقی یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے سارے چوکلیٹ ہیں یہ سارے چوکلیٹ آئیٹم ہیں یہ دیکھیں کھلے چوکلیٹ ہیں ایک آزار روپے کلو ہے یہ یہ بادام والے چوکلیٹ ہیں ان کے اندر دیکھیں آپ کو بادام بھی نظر آرہا ہے یہ بادام والے چوکلیٹ ہیں باقی یہ اس طرح باکس میں بھی ملتے ہیں باکس یہ دو سو روپے کا ہے یہ سیم ہی آئٹا میں یہ آپ کو فرنٹ پہ دیکھیں سامنے چوکلیٹ دکھائی دے رہا ہے یہ باکس میں آپ کو پیک کر کے بھی یہاں پہ ملتا ہے باکس میں بھی یہ دستیاب ہے اس طرح آپ باکس میں لیں گے تو دو سو روپے یہ دو سو روپے کا باکس ہے اگر آپ کھلے میں لیتے ہیں تو یہ آزار روپے کلو ہے باقی آگے دیکھیں یہ آپ کو کوکو مو بھی دکھائی دے رہے ہیں اچھا یہ سامنے یہ بسکیٹ اور کوکو مو کے کیا حساب ہیں کوکو مو بھی ہزار روپے کلو ہے یہ دیکھیں یہ کوکو مو ہے اسے آپ کو اگر آپ ریٹیل سے لوگے تو آپ کو کافی مہنگا پڑے گا یہ بول سیل مارکیٹ ہے یہاں پہ ہزار روپے کلو ہے اور ایک کلو میں بہت سارا بسکیٹ جیلیاں اور چوکلیٹ آتے ہیں یہ کون سی چوکلیٹ ہے کیک وغیرہ کے لیے یہ کوکنگ چوکلیٹ ہے یہ کیا حساب ہے یہ آٹھ سو روپے کلو ہے باقی یہ کون سی بسکیٹ ہے یہ جو آپ کے پاس ہے یہ بھی آزار روپے کلو ہے یہ آٹھ سو روپے کلو ہے یہ بھی آٹھ سو روپے کلو ہے اور یہاں پہ یہ جیلیاں بھی ہیں دیکھیں یہ جیلیاں کیا حساب ہے یہ جیلیاں ہیں یہ بھی آٹھ سو روپے کلو ہے یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے یہ یہ اچھی جیلیاں ہیں اور کولیٹی والی جیلیاں ہیں آٹھ سو روپے کلو ہے یہ باقی یہ جو ہے یہ بھی جیلیاں ہیں یہ کچھ الگ آئیٹم ہیں باقی یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ الگ آئیٹم ہیں یہ بھی جیلیاں ہیں یہ ساری جیلیاں ہیں آٹھ سو روپے کلو ہے یہ یہ بھی جیلیاں ہیں یہ بھی جیلیاں ہیں یہ بھی جیلیاں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح یہ دیکھیں یہ جیلیاں ہیں اور یہاں پہ یہ وزن ہوتا ہے یہ کم سے کم کتنا ہوگا دوست ایک پاؤ ہے دیکھیں ایک پاؤ میں یہ کتنا سارا ہے یہ ایک پاؤ میں اتنا سارا ہے جب آپ پلو لیں گے تو یہ کتنا ہوگا یہ چوکلیٹ کی ٹوفیوں کی جو ہے وہ والسل مارکیٹ ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح یوں کاٹ کے چوکلیٹ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پاؤ کے حساب سے ہے یہاں پہ وزن ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ تھوڑا کاٹ کے باقاعدہ وزن کیا جاتا ہے یہ بسکٹس کیا پاؤ ہیں دو سو رو پاؤ یہاں پہ دیکھیں یہ بسکٹس ہیں اس طرح جو ہے وہ شوپر میں پہلے ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ بھائی آکے اس کو وزن کرتے ہیں وزن کے حساب سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے باقاعدہ یہ وزن ہوتا ہے اور وزن کے حساب سے یہ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہوتا ہے یہ جیلیاں ہیں یہ آدھا پاؤ جیلیاں کم سے کم اس طرح یہ پاؤ کے حساب سے کلو کے حساب سے یہاں پہ کسٹمر کو دیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چوکلیٹ بھائی جو ہے وہ چوکلیٹ کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں چوکلیٹ کاٹ کے باقاعدہ اس طرح جو ہے وہ وزن ہوتا ہے اس طرح دیکھیں یہ چوکلیٹ کاٹ کے وزن ہوتا ہے ہم نے آپ کو سارے آئٹم دکھا ہے جس میں جیلیاں بھی تھیں چوکلیٹ بھی تھے بسکٹ بھی تھے اور بہت سارے آئٹم ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی